کالا ہرن کا کیس سلمان خان کے خلاف راجستان حکومت کی درخواست مسترد کر دی گئی خبر کی تفصیل جاننے سے قبل آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے جودپور میں کالا ہرن شکار کیس میں جودپور عدالت نے بالی وڈ اداکار سلمان خان کے خلاف راجستان حکومت کی جانب سے دائر کی گئی درخواست مسترد کر دی ہے بھارتی میڈیا کے مطابق کالا ہرن شکار کیس سے متعلق جودپور کی ڈسٹرک اور سیشن عدالت میں سماعت ہوئی دورانے سماعت عدالت نے کالا ہرن شکار کیس میں اداکار سلمان خان کے خلاف راجستان کی حکومت کی جانب سے دائر کردہ درخواست مسترد کر دی ریاستی حکومت نے دوہزار تین میں سلمان خان کے خلاف اسلاح لائسنس کے حوالے سے عدالت میں جالی حرف نامہ پیش کرنے کا الزام آئد کیا تھا نو فروری دوہزار اکیس کو جودپور کی عدالت میں کالا ہرن کی غیر قانونی شکار سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی تھی جس میں سلمان خان ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے تھے اس موقع پر سلمان خان کے وقیل اس سرسوت نے عدالت کو بتایا تھا کہ اگست دوہزار تین میں غلطی سے جالی حرف نامہ جمع کرایا گیا تھا سلمان خان مصروفیات کے باعث بتانا بول گئے تھے کہ ان کے اصلے کا لیسنس تجدید کے لیے گیا ہوا ہے اسی وجہ سے انہوں نے عدالت میں کہا کہ ان کا لیسنس گم ہو گیا ہے اور جالی حرف نامہ جمع کرایا لہذا سلمان خان کو غلطی کی بنیاد پر معاف کیا جائے تاہم حکومتی وکیل مہوانی بھاٹی نے عدالت سے درخواست کی کہ اداکار کے خلاف عدالت کو گمرہ کرنے کا مقدمہ درج کیا جائے عدالت نے دونوں جانب کے دلائل سننے کے بعد کیس کا فیصلہ گیارہ فروری جمعات تک مؤخر کر دیا تھا اب گزشتہ روز عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے اداکار کے خلاف ریاستی حکومت کی درخواست مسترد کر دی عدالت کے باہر سلمان خان کے وکیل نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جودپور ڈسٹرک انسیشن کورٹ نے ایک تفصیلی حکم میں ریاستی حکومت کی دونوں درخواستوں کو خارج کر دیا ہے ہم نے دوہزار چھے میں ہی جواب دیا تھا کہ سلمان خان نے عدالت میں کوئی جھوٹا حلف نامہ پیش نہیں کیا اور ایسی درخواستوں کو صرف سلمان خان کو پریشان کرنے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے اس طرح کی خبریں جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ تمام خبروں سے آگہ رہیں